موسیقی برادر احمد سے ہم یہ سوال پوچھیں گے آج یہ جو فیشن کا دور چل رہا ہے نوجوان کیسے فیشن کو لے کر چل سکتے ہیں کیسا بیلنس کر سکتے ہیں تو اس سبجیکٹ پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو یہ ہمارے لئے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نوجوان اور فیشن ایک بہت ہی کرٹیکل اور بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آج کے جو نوجوان ہیں فیشن میں بہت زیادہ دوبے ہوئے ہیں اور ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم ایسا مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے فیشن کے جو پرمیسیبیلٹیز ہیں یعنی جو اللہ ہے ہمارے لئے اور جو ڈس اللہ ہے جو ہمارے لئے اللہ نہیں ہے ان کو ہم فرق کریں یہ بنیادی طور پر بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کا فریضہ یہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ ایسا فیشن ایڈاپٹ کرے جسے اللہ اس سے راضی ہو اور اللہ خوش ہو نہ کہ وہ لوگوں کو بتائے وہ لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کو ناراض کر دے تو نوجوان کے لئے جو پرائیورٹی ہونی چاہیے ہر مرحلے میں ہر شعبے میں وہ یہ کہ وہ ایسی چیز کرے جسے اس کا رب راضی ہو وہ ایسی چیز عمل ملائے اور اپنائے جسے اللہ خوش ہو نہ کہ وہ جسے اللہ ناراض ہو اور نہ کہ وہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی راضی نہ ہو تو فیشن جو آج ہم بات کر رہے ہیں فیشن ایک ایسا اس کا معنی ہے ٹرینڈ ایک جو آج جو چل رہا ہے یا وہ ڈریس کوڈ کا فیشن ہو یا ہیرکٹ کا فیشن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ایک نئی احجاد کی گئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سننا is our fashion بنیانی طور پر کوئی غلط word نہیں ہے فیشن وہ ہوتا ہے جو عمومی طور پر چل رہا ہے جو لوگ پسند کریں جو لوگ اپنا رہے ہیں وہ ہے فیشن اور جو سنت فیشن ہے وہ تو ایک ہزار چار سو سال سے چل رہا ہے الحمدللہ یہ نہ کبھی old ہوا ہے ابھی تک out date بھی نہیں ہوا ہے نہ ہوگا تو ایک ایسا فیشن ہے سنت کہ وہ جو ہمیشہ رہے گا کبھی old نہیں ہوا نہ کبھی old ہوگا اور ہمیشہ چلے گا الحمدللہ تو یہ evergreen فیشن ہے اور یہ ایک ایسا فیشن ہے الحمدللہ جسے اللہ آپ کا خوش ہوتا ہے آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو یہ ہمیں فرق کرنا بنیادی طور پر ضروری ہے کہ فیشن allowed کون سا ہے اور disallowed کون سا ہے جزاک اللہ خیر اپنے روشنی دالی فیشن پر اسی فیشن کے سبجیکٹ میں ایک اور سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو فیشن نوجوانوں کو اللہ تعالی سے دور لے جائے اس طریقے کے فیشن سے نوجوان کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ سنت ایک فیشن ہے for the muslims جو ہمیشہ رہنے والا فیشن ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو example دیا ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا فیشن ہمیں اپنانا ہے وہ فیشن کے علاوہ یا وہ فیشن کے ہم اگر خلاف کریں گے تو وہ چیز اللہ کو بہت ہی ناپسل ہوگا اب اس سے بچا کیسے جائے بچنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ پہلے تو ہم علم حاصل کریں کہ وہ ایسی چیز جو ہم اپنا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم اگر کپڑے اپنا رہے ہیں ہم ایسے کپڑے پین رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ایسی چیز سے ہم بچ سکتے ہیں تب ہی جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح کی نالج سب سے پہلے ہمیں لینی چاہیے جو بنیادی طور پر یہ بچنے کا طریقہ ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے وہ آپ برائی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے بغیر علم کے بغیر علم کے جو آپ کرتے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے تو یہ سب سے بڑی برائی ہے سب سے بڑی برائی لاعلمی ہے علم ناحس اگنورنس جیسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں اگنورنس آپ کو لے جاتی ہے اللہ سے دور دو اسی لیے الحمدللہ دین جو ہے وہ بہتی مدلل بہتی ایویڈنٹ ایک دین ہے ہمارا الحمدللہ ہر چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم ہمیں طریقہ بتایا ہر چیز کو اپنانے کا طریقہ اپنایا الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علمہ وسلم کی حیات بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایک زمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علمہ وسلم کیسے تھے آپ نے بتایا کانا خلقوہو القرآن آپ کا جو اخلاق تھے آپ کا جو رویہ تھا جینے کا جو جو لائف سٹائل تھا وہ چلتا ہوا قرآن تھا وہ قرآن تھا تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سب سے بنیادی طور پر کہ اللہ کو ناپسند کون سے کون سے چیزیں ہیں اگر میں کوئی لباس پینتا ہوں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دین کیا ہے ایک طریقے زندگی ہے یہ ایک ایسا کوئی ریچول ریلیجن نہیں ہے یہ ایک طریقے زندگی ہے it's a way of life اور way of life میں ہر چیز آ جاتی ہے آپ کیا پہن رہے ہیں کیسے پہن رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں آپ کا ہیر کٹ کیسا ہوگا آپ کا لائف سٹائل ٹوٹلی کیسا ہونا چاہیے یہ ہے اسلام تو اس اسلام کو جیسے اللہ نے دیا ہے اندین عند اللہ اسلام اسی طور پر اللہ نے ایکزامپل پر دے دیا کہ اسلام ہو تو کیسا ہو لیکن اس سنگے ویسا ہو تو ہمیں بچنے کا جو پہلا طریقہ ہوگا وہ ہے علم حاصل کریں دوسرا طریقہ ہم ان چیزوں کو سٹاپ کر دیں ان چیزوں کو ہم روک دیں جو ہم غفلت میں یا جہالت میں یا ہم کم علمی کی طور پر جو ہم کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف کرنے والا ہے تو سب سے پہلی چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ فیشن کونسا علاوڈ ہے اور کونسا علاوڈ نہیں بے شک انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس پر عامل کریں انشاءاللہ اور اسی سبجک کے کنسرن میں یہ سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل ہی جو ٹرنچ آ رہا ہے ہیر کٹس کا یا لباس کا کہ زیادہ تر نوجوان جہیں ویسٹن کمیونٹی کو فالو کرتے ہیں بغیر دیکھے کی یا کیا یہ ایک آئیڈنٹی ٹی دیتا ہے آپ کو یعنی آج کے نوجوان جو ہیر کٹ کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی مشاہبت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایمیٹیٹ کر رہے ہیں جو نہ دین سے واقف ہیں نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے اور اس کے برقس وہ تو دین سے دور لے جانے والوں میں سے ہیں تو ہم ایس ای نوجوان ہم جو فالو کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے پاس اولڈری ایک بہترین ایگزامپل موجود رہنے کے باوجود ہم اگر دوسروں کو فالو کرتے ہیں بڑی غیر مناسب بات ہے تو ہیر کٹ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہیر کٹ ہمارا کیسا ہو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے لباس پر بھی پابند لگائے گا کھانے پینے پر بھی تو یہ پابندی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اور میرے اچھائی کے لئے یہ تو ایک نعمت ہے کہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے اگر ہم واش روم بھی جاتے ہیں تو کیسے جائے اگر ہم اپنے گھر پہ داخل ہوتے ہیں تو کیسے ہو اگر ہم کو قبر میں کسی کو اتارنا ہے تو کیسے ہو یعنی یہ ایک ہمارے لئے نعمت ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں دھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر ایک گائیڈنس دیا ہے تو ہیرکٹ کا جب معاملہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیشہ بنا کیا ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ بعض جگہ کے بال کو آپ پوری طرح منوالیں اور بعض جگہ آپ بال چھوڑ دے جس کو آپ سائیڈ میں سے پورا شیف کر لیں اور صرف ایک ٹوپی بن جاتی ہے یہ ہیرکٹ کو کہا جاتا ہے قضا اور یہ حرام ہے آج کل کے نوجوانوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہیرکٹ جس میں سائیڈ سے آپ پورا شیف کر دیتے ہیں اور بس کچھ حصے میں آپ بال چھوڑ دیتے ہیں شیونگ سم این لیونگ سم یہ حرام کیٹیگری میں آتا ہے بنسبت اپنے ہیرکٹ کے بارے میں تو ہیرکٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس طرح سے ہمیں ہیرکٹ کرنا چاہیے کہ ہر طرح سے بال میڈیم ہو اور ہمارا ایسے لوگوں سے مشاہبت نہ ہو ایسے لوگوں کو ہم امیٹیٹ نہ کریں جو دین کے باہر ہیں اور جسے نہ دین کا نہ آخرت کا نہ کوئی ان کے پاس تصور یا تعریف ہے ہی نہیں تو یہ دو چیزوں کو ہمیں بہت ضروری طور پر دیکھنا ہے ہمارے نوجوانوں کو ایک کہ یہ جو ہیر سٹائل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لئے حرام ہے دوسری چیز ہم ایسے لوگوں کی امیٹیشن نہیں کریں گے کافی نہیں کریں گے جو غیر مسلم ہے اور اگر مسلم بھی ہے جو دین کے قریب نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کو آئیڈنٹیفائی کرتی ہیں دیکھیں اس میں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے آپ اس کی امیٹیشن کریں گے جس کو آپ چاہتے ہیں ہے کی نہیں آپ اس کی امیٹیشن کرنا چاہیں گے جس کو آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہے جو آپ سے قریب ہے جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے انسپائیڈ ہے تو اگر ہم نوجوان ایسے لوگوں سے انسپائیڈ ہوں جس سے اللہ ناراض ہے تو ہمارا کیا نتیجہ ہوگا آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں اگر ہم ایسے لوگوں سے انسپائیڈ ہوں جو اللہ کے نزدیک ہے جو اللہ کے قریب ہے اور جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی وہی درجہ ملے گا جو پچھلے لوگوں کو ملا تھا تو یہ چیز بہت ہمارے لئے ضروری ہے ہیئر کٹ کے تعلق سے جزاک اللہ خیر بدہ احمد آپ نے روشنی دالی ہے فیشن پر اور ہیئر کٹ اور بہت سے سارے چیزیں جو آج کل نوجوانوں کو ٹریک کرتے ہیں اور ہمارا یہ سوال ہوگا آپ سے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں زیادہ تر زیادہ خرچہ کرتے ہیں قیمتی سے قیمتی لباس پر کپڑوں اور کاسمیٹکس وغیرہ اس سبجیک پر کچھ روشنی دالیں گے آپ اسلام کے point of view سے لباس کا مسئلہ یہ ہے اگین ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ لباس میں کیا allowed ہے کیا allowed نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر سلک مردوں کے لئے پیننا یہ حرام ہے حرام ہے عورتوں کے لئے وہ پین سکتی ہے وہ اس کی زینت ہے تو اسلام کبھی بھی اچھے لباس کو نہ پیننے کی اسلام کبھی بات نہیں کرتا تو نوجوانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر وہ جینز ٹی شٹ پینتا ہے اور وہ جینز ٹی شٹ ٹائٹ نہیں ہے وہ ریویلنگ نہیں ہے تو وہ پیننے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر اس کو وہ پسند آتا ہے تو وہ پیننے وہ بھی اس کے لئے انشاءاللہ عبادت ہو جائے گی تو نوجوان آج دو ایکسٹریمز میں بٹا ہوا ہے وہ ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے ایسی چیزوں کو جمعہی پیننے اسلام سمجھتے ہیں وہ پورا اسلام لباس میں ہی سمجھتے ہیں تو یہ ایکسٹریم میں جاننا یہ ہمارے لئے مناسب والی بات نہیں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن اور سنت پڑھتے ہیں تو ہمیں چھے ایسے کرائیٹیریاز ملتے ہیں جو لباس کے تعلق سے آتے ہیں سب سے پہلا کرائیٹیریہ یہ ڈیفر کرتا ہے میل اور فیمیل میں عورت اور مرد میں تو پہلا کرائیٹیریہ مردوں کے لئے نیول سے لے کر آپ کے ٹکنے تک یعنی آپ کے ٹکنوں تک ہو ٹکنوں کے نیچے نہ جائے آپ کا لوگر گارمنٹ یہ منیمم لباس ہے مردوں کے لئے جہاں پر عورتوں کا مسئلہ آتا ہے تو ٹاپ ٹو وارٹم فولی کورڈ ہونا چاہیے بعض علیمہ کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ تھانکنا چاہیے یہ ایک ہے الگ الگ مرد اور عورت کے لئے پہلا کرائیٹیریہ دوسرا کرائیٹیریہ تیسرا کرائیٹیریہ چوتہ پانچوہ اور چھٹوہ یہ سارا برابر ہے عورت اور مرد کے لئے دوسرا کرائیٹیریہ ہے آپ کا ڈریس اتنا ٹائٹ نہ ہو جائے کہ آپ کی بوڈی آپ کا فگر جو ہے وہ دوسروں کو دکھائی دیں یہ بہت عورت اور مرد دونوں کے لئے تیسرا جو کرائیٹیریہ ہے وہ یہ آپ ایسا کلر نہ پینے جو اپوزٹ جنڈر کو اٹریکٹ کرے تو وہ ایک آپ کے جو کرائیٹیریہ ہے لیباز کا اس کو بریک کرے گا چوتہ جو کرائیٹیریہ ہے وہ یہ کہ آپ کا ڈریس جو وہ ٹرانسیورشن نہ ہو یعنی ٹرانسپرینٹ نہ ہو جسے آپ کا جسم دوسروں کو دکھ جائے تو یہ چوتہ کرائیٹیریہ ہے پانچوہ کرائیٹیریہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کا ڈریس نہ پینے جو مثال کے طور پر آج مرد عورت کا ڈریس پینتے ہیں عورت مرد کا ڈریس پین لیتے ہیں تو یہ چیز اسلام نے اس کو منع کیا ہے فر ایزمپل ایسا جینز پینٹ جو مرد پینتا ہے وہ عورت پین رہی ہے ایسی ٹی شیٹ جو مرد پینتا ہے کرائیٹیریہ ہے وہ یہ کہ ہم ایسے غیر مسلمانوں کا مذہبی لباس نہ ایڈاپٹ کریں کیونکہ ہماری جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے ایسا مسلم آئیڈنٹیٹی بہت اہم رول ادا کرتی ہے اسی لیے ہمیں ان کرائیٹیریہ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں آپ چاہیں جو لباس چاہے آپ کو پسند پینے اس میں کوئی پرابلم نہیں کوئی حرج نہیں اگر آپ یہ نیت کر کے پینے کہ میں یہ لباس میرے رب کو خوش کرنے کے لئے پین رہی ہوں آپ اس کو فیشن فالو کرتے ہوئے آپ اس کا عجر ملے گا انشاءاللہ تو یہ کچھ معلومات تھی ہیر کٹ اور لباس کے تعلق سے جو ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونی چاہیے انشاءاللہ دیکھیں نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسراف جو ہوتا ہے یہ اسراف کسے کہتے ہیں اور اس کی جو گراویٹی آف کونسیکونس ہے اس کا جو نتیجہ ہے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اسراف جو کرتا ہے وہ شیعتین کا دوست ہے جو ایکسٹرا ویگنز جو شیطان کا دوست ہے یعنی جب شیطان کا دوست ہوتا ہے تو شیطان وہی عمل کراتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے شیطان وہی طریقے پہ وہی راہ پر لے کے جائے جائے نہیں کریں اسراف کہتے ہیں آپ ایسی چیز پر خرچ کرنا جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ کو مثال کے طور پر ایک جینس اگر آپ لے رہے ہیں جو آپ دو سو درہم یا دو ہزار روپیے میں ملتا ہے وہی چیز آپ بیس ہزار کی لے رہے ہیں جب کہ آپ دو ہزار میں اس کا گزارہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن آپ بیس ہزار کی لے رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو برینڈ بتانا ہے یہ تو آپ برینڈ کانشیس ہوگئے اصل میں نوجوان دوسروں کے لیے زیادہ جیتے ہیں بنیز بر خود کے لیے وہ اتنے کانشیس ہوگئے فیشن کانشیس کہ وہ اپنے نام کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اسی لئے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرے بعض نوجوان تو اپنے انڈر ویر بھی بتاتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ یہ جوکی کیے تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو ہم فیشن ہی کہیں یہ جو فیشن ایسے لوگ کر رہے اور ہمارے نوجوان ان کو فولو کر رہے تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسراف سے بچے کیوں کیونکہ اسراف سے جب انسان بچتا ہے تو وہ ایسی چیز پہ سپینڈ زیادہ نہیں کرتا جو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ایسی چیز کو سیو کر کر ایسے جگہ پر سپینڈ کرتا ہے جو ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک نوجوان کا جو سونچ ہونی چاہیے جیسے ہم بات کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں انبیاء کی صحابہ کی ایسی سونچ والے لوگ تھے وہ کہ کم سے کم میں ہم کریں گے اور امت کو زیادہ سے زیادہ فوادہ پہنچائیں گے تو یہ چیز ہمیں ضروری سمجھنی چاہیے کہ ہم فیشن کے نام پر ایسا پیسہ خرچ نہ کریں جو ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہمارے بہنوں کے لئے جو نوجوان بہنے ہیں وہ بھی اتنے کانشیس ہو چکے ہیں آج کل فیشن میں ہماری یا مشہور ہو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ برینڈ کا ٹیک جب تک لگا نہیں ہوگا ہماری آج بہن پھلتے نہیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے بہنے بھی سوچ میں لگے رہتے کبھی انشاءاللہ کوئی دن میں بھی یہ خریدنے والی ہو یہ جو چل رہا ہے ماحول میں یہ آپ اپنے آن کو کور کر مقصد وہ ہے لیکن آج کل جو مقصد ہو گیا ہے فیشنیبل آبایاز جلباب یہ جو چل رہے ہیں آپ کو وہ کہیں سے بھی آبایہ یا جلباب یا ہجاب کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا وہ ایک ڈریس ہے اپنے آپ میں تو ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھے کوالیٹی کا پینے لیکن ایسا نہ پینے جس سے وہ آبایہ کا جو نام ہے وہ ہی نہ رہے بات تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے ہمارے نوجوان بہنوں کے لئے اس کے علاوہ ہمارے نوجوان بہنوں میں جو کاسمیٹکس کا جو کریز ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس پر بھی بات کریں کیونکہ اس پر بھی کافی اسراف ہوتا ہے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے جبکہ ہماری بہنیں الحمدللہ سمپلی سیٹی از ریل بیوٹی جیسے ہم کہتے ہیں اس میں زیادہ اچھی لگتی ہے بنسبت زیادہ سے زیادہ میک کاف کرنے اور آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح بنتے ہیں کس طرح اس میں سور کی چربی آتی ہے کس طرح اس میں کینیکلز ایڈ ہو رہے ہیں کس طرح وہ آگے جا کر رانگ تم میں نقصان دے ہو رہے ہیں تو آپ پہلے لوگوں کو بتانے کے لیے پیسہ اس رات میں کر رہے ہیں وہ پہلا نقصان دوسرا آپ اپنے جسم پر ایسی چیز لگا رہا ہے جو آپ کے لئے نقصان دے تو ہمیں یہ انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے ہمارے نوجوان ایکسٹریم میں نہ ہو جائیں ایسا نہ سنچیں کہ اسلام ہر چیز پر حرام کر رہا ہے نہیں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیوٹی فائی کریں آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں اللہ سبحان وطاللہ جمیر ہے اور اللہ جمیر یعنی بیوٹی کو پسند بھی کرتا ہے لیکن ہمیں وہ تھن لائن ڈیفرنس کو سمجھ نا ہے کہ ہم اسراف کی باؤنڈری کو نہ پار کریں ہم حرام کی باؤنڈری شیئر کہیے فیشن پر اور ہم یہ چھاتے ہیں کہ اللہ سبحان وطاللہ ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر اعمال کرنے کی توفی نہ دعا فرمائے اور ہم سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام والیکم ورحمت اللہ برکاتہ